ملک میں چوبیس گھنٹوں میں اکیے دوران مزید دو کرونا مریض انتقال کر گئے مزید تین سو نوے افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق قومی دارے صحت کے مطابق گوشتہ روہ سترہ ہزار تین سر ستانوے ٹیسٹ کیے گئے مصبت کیسز کی شرحہ سوا دو فیصد ریکارڈ کی گئے سپریم کورٹ نے بیرونی سادش کا الزام نامکمل ناکافی اور غیر نتیجہ خیص قرار دے دیا سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ عدالت بیرونی مداخلے سے متعلق دلیل سے مطمئن نہیں قومی اسیملی کے سابق ڈپٹی سپیکر قاسن سوری کا تحریک ادم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ بھی غیر آئینی قرار وزیر آزن کے حیثیت سے عمران خان کا اسیملی توڑنے کا فیصلہ بھی غیر آئینی تھا سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا 86 صفات کا تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال نے تحریر کیا جسٹس مزر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندو خیل کے اضافی نوٹ شیئر کا مقابلہ فتنہ خان اور پنجاب کا مقابلہ پنجاب دشمن سے ہے نولی کی رہنما مریم نواز کا لئیہ میں جلسے سے خطاب کہا کہ پشاور مردان سوا بھی ڈوب گیا عمران خان پنجاب کو ڈوبونے آ گیا بولی عمران خان عوام کے رونے کی دن اب ختم اب تمہارے رونے کی دن شروع ہو گئے اب اچھے دن دستک دے رہے ہیں ترقی پانچوے گیر میں جائے گی مہنگائی کو ریورس گیر لگے ان سے ملے ایمپائروں کے باوجود الیکشن ہرائیں گے عمران خان کا جھنگ میں خطاب کہا مسٹر ایکس لہور مسٹر وائی ملتان میں بیٹھا ہے انہیں حکم اللہ کے پی ٹی آئی کو ہرانا ہے بولی ڈی پی اور جھنگ اور ڈی سی لیا کا نام نوٹ کر لیا ہے کہا کہ اتوار کا الیکشن ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا الزام دھرائے کہ لوگوں کے ضمیر خرید کر پی ٹی آئی حکومت گرائے گئی امریکہ ان لوگوں کو لایا تاکہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر سکے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمیں گے سمری تیار وقت اور قیمت کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کریں گے کابینہ کے اجلاس جمعے کو طلب وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کہتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل پر پانچ اور دس روپے کی جو لیوی لگائی وہ برقرار رہی کراجی میں آج شام سے مصلہ دھار بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا رات کو تیز بارش کی پیش گوئی اٹھارہ جلائے تک بارشوں کا سلسلہ چل سکتا ہے تیز جلائے سے نیا سسٹم داخل ہوگا مہکنہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگست کے وسط تک ایک کے بعد ایک سپیل آئے گا ماہرین کے مطابق کراچی کے کئی علاقوں میں 80 سے 90 میلی میٹر اور کچھ علاقوں میں 100 میلی میٹر سے زیادہ بھی پانی برس سکتا ہے برطانیہ کا نیا وزیر آزم بننے کی طور میں ریشی سونک سب سے آگئے ریشی سونک 88 ووٹ لے کر سر فہرست رہے کیمی بریڈنوک نے چالیس ٹارم ٹوگن ہٹ نے سینٹس سویلہ بریبرمن نے بتیس ووٹ حاصل کیے ندیم زہاوی اور جیرمی ہنٹ تیس سے کم ووٹ لینے کے سبب مقابل سے باہر مقابل کا دوسرا راؤنڈ چھ امیدواروں کے درمیان آج ہوگا اور اسپین اور یونان میں سوپر مون کے نظارے چاند کو زمین سے بہت قریب اور معمول سے زیادہ روشن دیکھ کر سب حیران موسیقی